اس وقت اگر آپ گوگل کھولیں گے نا تپیکا پڑکون اور انویر سنگھ ڈائیوورس لکھیں گے یا سیپریشن لکھیں گے بے تہاشا خبریں نکل کر آجیں گے اور یہ خبریں ایسا نہیں کہ دو دو سال پرانی ہوں گی یہ کہ گھنٹے پرانی کی خبر ہوگی یعنی ان دونوں کے درمیان معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت بھارتی میڈیا میں یا بھارتی سوشل میڈیا کے اندر یہ بات سب سے زیادہ بحث کی جاری ہے کہ دونوں کے درمیان علیدگی ہوئی تو ہوئی کس وجہ سے یہ جو ویڈیو نکل کر سامنے آئی اس پر لوگ تفسرے کر رہے ہیں اور اس کے اندر بازابتہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے ایکسپریشن سے ہر چیز پتہ چل جاتی ہے آپ کی ایکسپریشن آپ کی سٹوری بیان کر دیتے ہیں اور اس میں جو دپیکا اور رنویر کی ایکسپریشن ہیں نا وہ پوری کہانی بیان کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہو تندرست ہو اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب ہی نے وقت نکالا ہے تو ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب لوگ یعنی فینز اپنے پسندیدہ سٹارز کے بارے میں کس حد تک مزیسف ہوتے ہیں ان کی عملی زندگی میں کیا چل رہا ہے ان کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے کون کس سے شادی کر رہا ہے اور شادی کے بعد کس کے معاملات خراب ہو رہے ہیں سپریشن ہو رہی ہے ہس سے زیادہ تجسس ہوتا ہے مطلب فینز اور لوگ اپنے پسندیدہ سٹارز کی پرسنل لائف کے بارے میں حس سے زیادہ جس تجور رکھتے ہیں کہ بھائی چل کیا رہا ہے اب دپیکہ پڑکون اور انویر سنگھ یہ ایسا شاندار جوڑا ہے کہ اگر آپ بولی وڈ کی کامیاب جوڑیوں میں شمار کریں اس کو تو غلط نہیں ہوگا کچھ ہی بولی وڈ کی کامیاب جوڑی ہیں جن میں ان کو تصور کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سکرین پر بڑے اچھے نظر آتے ہیں کاجول اور شارو خان کے بعد اگر کوئی جوڑی اسکرین پر سب سے زیادہ اچھی سب سے زیادہ لوگوں کی توجہ اگر سمیٹنے میں کامیاب ہوئی تو وہ یہ جوڑی تھی دوہزار بارہ سے دونوں یہ دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے دوہزار اٹھارہ کے نومبر میں آکے دونوں نے شادی کر اب جناب جب شادی کی تو لوگوں کی ان کے ساتھ وابستگی پسند محبت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے لیکن آپ پچھلے دنوں ایک خبر نکل کر آئی اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب دونوں کے درمیان الیدگی ہو گئی ہے اور سپریشن کی معاملات ہو گئے اور اگر سپریشن نہیں ہوئی ہے تو کم سے کم معاملات اس حد تا خراب ہو گئے ہیں کہ دونوں کے درمیان الیدگی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اب یہ آپ کچھ نہ کریں آپ گوگل کھولیے آپ رنویر سنگھ لکھئے اور دپیک اپرڈوکون سپریشن لکھ دیجئے آپ کے پاس خبریں آ جائیں گے اور بے تہاشا خبریں ہوں گے اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک سال دو دو سال پرانی خبریں ہوں گی ایک ایک گھنٹے دو دو گھنٹے پرانی خبریں نکل کر آئیں گی اور یقیناً طور پر اس پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان دونوں کے درمیان معاملات کشیدہ ہو گئے ختم ہو گئے یہ معاملات کشیدگی کے دانے پر آ چکے ہیں یعنی دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ رہے بھی نہیں رہے پچھلے دونوں ہوا یہ کہ دپیکا پرڈوکون کی طبیعت بھی خراب ہوئی ان کو ہسپتال منتقل کرنا پڑا ہیدر آباد میں ایک مووی شوٹ ہو رہی ہے امیتا بچن صاحب بھی اس کے اندر ہیں دپیکا پرڈوکون بھی ہیں اور دوہزار بائس کے جولائی کے اندر ان کے ساتھ ایک خاصتہ پیش آتا تھا وہ بے ہوش ہو جاتی تھی اپنے سیٹ پر اس کے بعد ان کو ممبئی منتقل کیا گیا لیکن حیرت انگیز طور پر دپیکا پرڈوکون کے سب سے قریبی دوست نے انکشاف کیا کہ جب تک دپیکا ہسپٹل کے اندر موجود تھی کوئی یعنی ان کو دیکھنے نہیں اب کوئی کا مطلب ان کا رنگیر سنگھ کے ساتھ اب کیا دونوں کے درمیان معاملات ختم ہو گئے تو پھر دونوں ساتھ کیسے نظر آ رہے ہیں ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جنہا اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے یہ سپورٹ سیونٹ ہے اور اس میں دپیکا پرڈوکون آ رہی ہیں ساتھ ساتھ رنگیر سنگھ آ رہے ہیں دونوں ساتھ ہیں اب وہ یہ رہے کہ دپیکا پرڈوکون نے ساڑی پہنی گیا وہ ساڑی کو ایڈجز بھی کر رہی ہوتی ہیں اب رنگیر کیا کرتے ہیں ایز ای جنٹلمن وہ ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپنا ہاتھ آفر کرتے ہیں ان کو لیکن دپیکا اس کو مسلسل نظر انداز کرتی تھے دونوں کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ حس سے زیادہ ایسے ہیں کہ دونوں دوسروں کو شاید اگنور کر رہے ہیں لوگوں میں تجسس بڑھ گیا لوگوں میں پریشانی کے تاثرات آ گئے لوگوں نے کومنٹ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جناب دونوں کے درمیان معاملات بلکل نہج پر آ گئے ہیں کہ ختم ہو گئے ہیں یہ تقریباً ختم ہونے والے ہیں دونوں کے درمیان الہدگی ہو گئی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور ویڈیو نکل کر آتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس چیز کی حقیقت کیا ہے ایک اور ویڈیو نکل کر ازامنے آتی ہے یہ تو بہار کی ویڈیو تھی پاپا رازی موجود ہوتا ہے ریپورٹرز موجود ہوتا ہے وہ سب ان کی تصاویر لے رہے ہوتا ہے اس کے بعد یہ اندر چلے جاتا ہے ایونٹ شروع ہوتا ہے جان میں جان لی میں نے اپنی ویڈیو کا آغاز آپ کو اس طرح سے کیا تھا کہ جناب لوگ اپنے پسندیدہ سٹارٹس کے بارے میں ہس سے زیادہ پوزیسف ہوتے ہیں ہس سے زیادہ جستجو رکھتے ہیں کہ بھائی ان کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے اب یہ دو ویڈیو یہ دو الگ ایکسپریشنز ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا نا بھائی زندگی بدل گئی دنیا بدل گئی ایک دم سے جذبات بدل گئے حالات بدل گئے یہ معاملہ بالکل اسی طرح کا ہوا کہ بہار کی جو ویڈیو تھی اب وہ انہوں نے دکھانے کے لیے کیا کیا اچھا ہوتا یہ بھی ہے اکثر اور بیشتر ادھکار جو ہوتے ہیں نا ایکٹر ایکٹریسز فلموں سے زیادہ ان کو سوشل میڈیا ہائپ چاہیے ہوتی ہے فلموں میں چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا پتھان مووی آئی پتھان مووی کو پہلے سے ہی ہائپ مل گئی پورے بھارت کے اندر پوری دنیا کے اندر اس کے چڑچے ہونے لگے بھارت کے اندر اس کو کرٹیسائز کیا جانے لگا اس کے خلاف بوائکوٹ کی ایک مہم چل گئی تو سوشل میڈیا میں ان کو ہائپ مل گئی بڑی زبردست قسم کی ہائپ مل گئی اور اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ فلم آئی اور رات و رات ایسی ہٹ ہوئی کہ اس سے بہلے بولی وڈ کی کوئی فلم نے اتنے کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑے تھے اب کسی بھی ادھکار کو بھلے وہ یار دس فلمیں کیوں نہ کر رہا بھلے وہ بیس فلمیں کیوں نہ کر رہا سوشل میڈیا میں اگر ہٹ ہے تو بھائی آپ ہٹ ہیں سوشل میڈیا میں فلوپ ہیں تو بھائی آپ جتنی فلمیں کر لیں آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کوئی دیکھتا نہیں رنویڈ سنگھ جو ہے نا وہ پچھلے کئی عرصے سے ایک فلوپ ایکٹر کے طور پر پہچانے جا رہے ان کی اس سرکس ایک مووی آئی تھی حس سے زیادہ فلوپ ہوئی اس سے پہلے ایک اور مووی آئی تھی وہ بھی فلوپ ہو گئی اب ان کے پاس سوشل میڈیا کے اندر شاید اپنے آپ کو منوانے کا ایک ہی طریقہ تھا اور ترحیقہ یہ تھا کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا جو کپل ہے اس کے درمیان توڑنے کی کوشش یا اس طرح کی خبریں نکالنے کی کوشش ایک مووی تھی مجھے نام اس کا یاد نہیں آرہا لیکن شاید سٹائل نہیں سٹائل مووی کا نام نہیں تھا کرینا کپور اس کے اندر تھی اس کے اندر ان کو سٹار دکھائے گیا تھا اور یہ دکھائے گیا تھا کہ بھائی آپ فلمیں کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں اس سے کسی کو گھنٹا فرق نہیں بڑھتا آپ کتنے ایڈز کر رہی ہیں آپ کتنی سوشل میڈیا مہم چلا رہی ہیں آپ کے بارے میں لوگ کتنا بات کر رہے ہیں یہ آپ کی کامیابی کے لیے ایک سب سے بڑی زامن سمجھی جاتی یہ چیز اور شاید یہ شوشہ انہوں نے اس لیے چھوڑا تھا لیکن یہ بات حقیقت تھی دونوں کے درمیان معاملہ دوہزار بائیس کے اندر بھی خراب ہوئے تھے الہدگی کی خبریں آ گئے تھے اور یہ وہی دور تھا جب میں نے آپ کو بتایا کہ دپیکہ پرڈکون ایک حاصل کا شکار ہوئی تھی حاصل اینسینس کہ وہ سیٹ پر بھی ہوش ہو گئی تھی ان کا بی پی لوگ گیا تھا شگر لوگ گیا تھا ان کو اسپدال منتقل کیا گیا اس کے بعد ان کو ممبئی لائے گیا ممبئی میں وہ دو دن تک ایڈمیٹ رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے پھر ٹریول کیا لیکن وہ ممبئی کے ہاسپٹل کے اندر بھی رنویر سنگھ کہیں نظر نہیں ہے اس کے بعد جب وہ ائرپورٹ گئیں دوبارہ شوٹنگ کے لیے تو اس کو سی آف کرنے کے لیے بھی رنویر سنگھ نہیں آیا اور سورسز یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ممبئی کے اندر موجود تھے ان کے جو قریبی دوست ہیں دپیک اپر ڈکون کے انہوں نے برملہ اس بات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ جناب دونوں کے درمیان معاملات کشیدہ ہیں کیونکہ دو دن تک آپ کی بیوی ہاسپٹل کے اندر ایڈمیٹ ہے اس کی حالت کافی زیادہ سنگین ہے اور ان کا شوہر وہاں پر نہیں آ رہا اس کو دیکھنے کے لیے تو اس سے زیادہ آپ اور کیا ایکس پر کرتا ہوں اور کیا ثبوت آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو جناب اس پر آپ کی کیا رہا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش ضرور ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی